جمعہ میں آتنگ کے خلاف نرنائک لڑائی چل رہی ہے تو ادھر مہاراشتر پولس کو نقسلیوں کے خلاف مہیم میں بڑی کامیابی ملی نقسل پر بھاوت زرے گڑچرولی کے سی سکسٹی کمانڈو نے بدوار کو بارہ نقسلیوں کو مار گرائے گڑچرولی پر اس کا دعویٰ ہے کہ اس ایکشن کے بعد اب اتر گڑچرولی میں ایک بھی ہتھیار بند نقسلی نہیں بچا ہے دیکھئے ہمارے سہیوگی سنیل سنگھ کی ایک خاص رپورٹ یہ ہے جاباج سی سکسٹی کمانڈو ان دو سو کمانڈو نے اپنی جان کی پرواہ کیے بنا گھنے جنگل میں بھاری بارش کے بیچ ہتھیار بند نقسلیوں سے لوہا لیا چھتیس گھر سیما کی قریب بانڈولی علاقے میں تقریباً چھے گھنٹے تک چلی مدھےڑ میں بارہ نقسلی مار گیا گڑچرولی پولس کی مانے تو اس مدھےڑ کے بعد نقسلیوں کے کمر اس قدر ٹوڑ گئی ہے کہ اتر گڑچرولی میں ان کا اب ایک بھی ہتھیار بند نقسلی نہیں بچا ہے سب سے ہرش کی بات یہ ہے کہ اتر گڑچرولی میں کیول دو آمڈ فورمیشنز ابھی شلک رہ گئے تھے جس میں ہی ٹیپاگڑ دلم اور چاندگاو کسنسور دلم تھی اور کل کے اس ابھیان میں مدویڑ میں یہ پوری دلم دن ٹیپاگڑ دلم کے پانچ سدے سے اور چاندگاو کسنسور دلم کے سات سدے سے کل بارہ کے بارہ سدے سےوں کا کل خاتمہ گڑچرولی پولس نے کیا ہے اور یہ بتانے میں ہرش ہو رہی ہے کہ اتر گڑچرولی میں آج کے دن میں ایک بھی سشستر ماؤوادی کی کچھ بھی بچا نہیں ہے اور پوری اتر گڑچرولی سے ماؤوادی چڑھول کا ماؤوادی سنگٹنا کا ہم نے نپٹارہ کیا ہے کل کے ابھیان کے بعد مارے گئے 12 نقسلیوں میں 7 پوروس اور 5 مہلائیں ہیں یہ سبھی ماؤوادیوں کے ورش سکیڑل کے لوگ تھے اور ان پر 300 سے زیادہ اپرادھیک ماملے درج مہاراست سرکار نے ان سبھی پر 86 لاکھ روپے کا انعام رکھا تھا اس میں تین اتی ورسٹ کارڈر جس میں دیویجنل کمیٹی ممبر یوگیش تولاوی جو چادکاو خسنسور دلم کا انچارج تھا لکشمن الیاس وشال آترام جو جو جوائنٹ کورچی ٹپاگڑ لوس کا انچارج تھا اور پرموت کچلامی جو دیویجنل کمیٹی ممبر اور ٹپاگڑ لوس کا انچارج تھا یہ تین ڈیویجنل کمیٹی ممبر چار ایریا کمیٹی ممبر اور پانچ پلٹون ممبر یہ ان کا سماویش ہے گھرچیوری پولیس کے مطابق خوفیہ سوچنا ملی تھے کی 28 جولائی سے شروع ہونے والے نقصر سپتہ کے دوران بڑی آتنکی کاروائی کو انجام دینے کے لیے 36 گھر سیماں کے پاس وانڈولی گاؤں میں 12 سے 15 ہتھیار بند نقصری ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں سوچنا ملنے کے بعد ڈیوائی ایس پی وشال ناغر گوجے کے نترط میں سی سکشٹی کی سات ٹیموں میں 200 کمانڈو کو نقصریوں کی تلاش میں روانہ کیا گیا سی سکشٹی کمانڈو ٹیم کا گھٹن سال 1990 میں ہوا تھا گھر چیلولی جلے کے تدکالین پولیس ادھکشک کے پی رگونسی نے تب نقصریوں سے لڑنے کے لیے سامان پولیس بل سے الگ ایک کمانڈو دل بنایا تھا اس پہلی ٹیم میں 60 کمانڈو تھے اس لیے اسے نام دیا گیا سی سکشٹی اتنے سالوں میں کمانڈو کی سنکھیا بڑھ کر سیکھڑ ہو گئی ہے لیکن نام اب بھی سی سکشٹی ہی بنا ہوا ہے ایک تو جنگل اوپر سے باریس پانچ افنتی ندیاں پار کرتے ہوئے کمانڈو جیسے ہی نقصریوں کے قریب پہنچے نقصریوں نے اپنی بندوق کموں ان کی طرف کھول دیا بدلے میں جوانوں نے بھی گولی چلائی چھے گھنٹے چلی مدھےڑ میں آخر کار بارہ نقصری دھیر ہو گئے دن کے ایک بجے سے شام کے سات بجے تک گولی بار چلکی رہی اور شام میں اندھیرہ ہونے کے بعد کچھ مواوادیوں نے اس کا فائدہ لے کر کے پولیس نے موقع سے 11 بندوں کے برامت کی ہیں جن میں 3 اکے 47 کی علامہ 7 اٹومیٹک مسین گن ہیں 7 میں بڑی سنخیہ میں کارتوس اور گولا بارود بھی برامت ہوا ہے اس موڑویڑ میں سیر سکسٹی کمانڈو ٹیم کے پی ایس آئی ستی سپاٹیل دو جوان شنکر پوٹاوی اور بیویک شنگولے گھائل ہوئے ہیں جنہیں سرکشت جنگل سے باہر نکال کر ہیلیکاپٹر کے جریہ اسپتال بھیجا گیا جہاں سبھی کی طبیعت خطے سے باہر ہے خاص بات ہے کہ جب یہ مڈھ بھیڑ چل رہی تھی تب راج کے دو اپو مکہ منتری دیوین فرنویس اور عجید بوار جلے میں ایک اسپات کار کھانے کا بھومی پوجن کر رہے تھے نکسلیوں کے خلاف اس بڑی سفلتا کے بعد مکہ منتری ایک ناتر شندے نے جہاں سرکشا جوانوں کی سرانہ کی وہیں گریہ منتری دیوین فرنویس نے 21 لاکھ روپے اینام کی گھوشنا کی بارہ ماؤوادی مارے گئے ہیں ان کے شب ملے ہیں میں گڑ چرولی پولیس کو دل سے بڑھائی دیتا ہوں اور پچھلے کچھ سالوں میں یہ سب سے بڑا انکاؤنٹر ہونے کی وجہ سے میں گڑ چرولی پولیس کو ایک کیاون لاکھ روپے کے اینام کی گھوشنا کرتا ہوں مہاراست میں نکسل پروبائی صرف ایک جلہ بچا ہے وہ ہے گڑ چرولی 36 گڑ کی سیما سے لگے اس جلے میں نکسلوات کے صفائے کے لئے سرکار اور سرکشاول ایک ساتھ کئی مرچوں پر کام کر رہے ہیں پچھلے تین سے چار سالوں میں اسی نکسلی مارے جا چکے ہیں 102 گرپتار کی جا چکے ہیں اور 39 سمر پڑ کر چکے ہیں گڑ چرولی سے نریش سہارے اور ممیسے کیامرمن سنیل کھنکریال کے ساتھ سنیل سنگھ اینڈیٹیو انڈیا کے لئے